موسیقی 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 یہ کلو چاول جو میں نے پہلے سے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں سب سے پہلے آپ ہم اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اس پر ہم چکن ڈالیں گے تھوڑا سا پرائے ہونے کے لئے سا پہلے آپ کے لئے اس پر تھوڑا سا ہم اوپر سے کبر کر کے رکھ لیتے ہیں چکن تیار ہونے تک ہم اپنے چاول واگے رکھ لیتے ہیں پانی میرا گرم ہو چکا ہے چاول ڈالیں گے چاول ڈالیں گے ناظرین جب تک ہمارے چاول اور چکن ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور تادر میں چھ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھینکیں اچھی طرح سے پھینکیں اچھی طرح سے پھینکیں اور اس کو اس کو اوملیٹ بنا کے رکھیں اب ہمارا چھ ڈالیں گے اور اس کو نگال کے ہوں اپنے سبزیاں تھیار کریں گے میں نے تھوڑا سا آئیل ڈال ہے سبزیاں فائٹ دینے کے لئے سب سے پہلے میں اس میں گاجر دانیں گی جب یہ تھوڑی سی فرائی ہو جائے گی تو پھر میں اس میں شملا مٹھ را لیں گے گاجر کو ساپ کرنے کے لئے ایک دو منٹ کے لئے ہم اس کو اوپر سے کور کر کے رکھتے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں اب ہم اس میں شملا مٹھ را ل دیتے ہیں یہ تھوڑا سا فرائی ہوں گی پھر اس کو ہم نے ایک دو منٹ کے لئے ساپ کرنے کے لئے اپنے اوپر سے کور کر کے یہ تھوڑی سی فرائی ہو جائیں گے ہم نے زیادہ نہیں کرنی کیونکہ سبزیاں تھوڑی سی کرسپی ہوں تب ہی مزا آتا ہے شملا مٹھ بھی فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس کو بھی ایک سے دو منٹ کور کر کے رکھیں گے تاکہ یہ بھی ساپٹ ہو جائے یہ دیکھ لیں ناظرین یہ دیکھیں یہ ہلکی ہلکی سی ہوئی ہے فرائی زیادہ میں نے ساپٹ نہیں کی کیونکہ ساپٹ اچھی نہیں جانا لے اب اس میں میں بندوں بھی ڈال دوں گی بندوں بھی تھوڑا سا ہم فرائی کر لیتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں مرچیں نمک دیکھیں یہ ڈال کے تھوڑا سمیچ کر لیتے ہیں اس میں تھوڑا سمیچ کر لیتے ہیں سویا ساستر آلنین ڈھویا زائکے کے لیے سرجی میں تھوڑا سا زائکہ ہو جاتا ہوں میں یہ دیکھیں ہماری میں نے یہ دیکھیں انڈا اوملیڈ بنایا کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیا ہے اس کے اب یہ میں اس میں ڈالوں گی ساتھ میں اس کے چکن مکس کر لیا ہے یہ ساری چیزیں میں نے مکس کر لی ہیں اب اس کو میں ایک منٹ صرف زیادہ نہیں اس کو کبر کر کے رکھوں گی اور آنچ بلکل ہلکی سی رکھی ہیں سبزیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں اب ہم اس کے نیچے آگ باندھ کر دیں گے اور اپنے چابنوں کے لیے تڑکا تیار کر لیتے ہیں اس میں ہم نے ایک سے ڈیڑھ کپ جو میں نے آپ کو بتایا ہے آئل ڈال رہی ہوں پھر اس میں میں سابت یہ مسالہ ڈالوں گی اس کو تھوڑا یہ میرا زیرا تھوڑا سا براؤن ہو گیا ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں چھتن کیوٹ ڈال دیں گے کیونکہ مجھے پسندہ اس لیے میں نے اس میں چھتن کیوٹ ڈال دیا اب ہم اس میں ہری پیاز ڈال دیں گے ہری پیاز کو تھوڑا سا بھولنے کے بعد ہم اس میں باقی کی چیزیں ڈالیں گے اس کو زیادہ بھولنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ ادھرک جائے گا ہری میچے جائیں گے اور میچ نمک اور ہل دیں یہ تھوڑا سا بھولنے کے بعد ہم اس میں چاول اور سبزیاں مکس کر دیں گے میں نے دیچکی کو آگ سے ڈال لی ہے اب میں اس میں چاول ڈالوں گی چاول ڈالنے کے بعد تھوڑا سا مکس کریں گے پھر اس میں ہم سبزیاں ڈال لیں گے اب ہم اس میں سبزیاں ڈال لیتے ہیں سبزیاں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں سبزیاں خلدی کا راغ چاولوں کو چاول مکس ہو گئے ہیں رکھیں گے اب ہمارے دم کو پندرہ مینٹ ہو گئے ہیں ہم جے کر لیتے ہیں چاول اپنے یہ لیں چاول دیکھنے چاول اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے مسالہ رائز کھانے کے لئے تیار ہے اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئے گی تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں